اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو ، میں نے چار پیاز لیئے ، میں نے چھلو گی ، شعل انظروں سے بارک بارک سلائس میں کٹ لوں گی ۔ تو میں آپ کو بتاتے ہوں کہ کٹنے کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے۔ دیکھیں دوستو میں نے چار پیاز لی ، ان کو میں نے بارک بارک کٹ لیا ہے۔ آپ کو دیکھاتی ہوں ، میں نے الگ سے پیم کہا پانی بھائل کرنے کے لیے رکھ دیا تھا۔ اب یہ پانی بھائل منا رہا ہے۔ اس کے اندر میں بھی پیاز کو ڈالوں گی ، آپ سوچ رہوں گے پانی میں پیاز ڈال کے وائل کر کے اور پھر اس کے فرائی کرنا جی ہاں اس سے کلر خوبصورت آئے گا اور بہت کرسپی بنے گی تو اس طرح میں شروع کرتی ہوں میں دکھاتی ہوں آپ کو دوستو ایک طرف میں نے پانی وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور دوسری طرف یہ آپ دیکھیں میں نے کڑھائی کے اندر وائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے تو میں اب اس کے اندر میں پیاز ڈالتی ہوں دیکھیں دوستو میں نے یہ پیاز اس میں ڈالتی ہے اور اسے ہائی پلیم پر میں اسے وائل کر رہی ہوں اور پھر اس کو میں چھاند لوں گی اس کے بعد میں آپ کو بتاتے ہوں کہ پھر ہمیں کیا کریں گے پھر یہ پیاز میں ہوا لگیا ہے اب میں اس کو چھاند لوں گی پیاز چھاند لی ہے اب میں اس کو گرم آئل میں ڈالوں گی یہ دیکھیں پھر آئی کر گیا اور دیکھیں دوستو میں نے اس میں پیاز ڈال دی ہے اور اس کو تیز آج کے پر میں پھر آئی کر رہی ہوں اور یہ ابھی تھوڑی تیر کے اندر ہی یہ برون ہونا شروع ہو جائے گی دیکھیں دوستو یہ پیاز میری سب جگہ سے ایک سی گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اور اس کو میں ہسکا چلا کر رہی ہوں کہ یہ گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے اس گولڈن ہونا شروع ہو گئی ہے میں نے اس کو ہی آج پر پھر آئی کرنا شروع کر دیا تھا اب میں اس کو اس کو نکالنا شروع کر دوں گی کیونکہ اگر میں زیادہ دیر تک رہا ہوں رکھوں گی تو یہ پھر برون ہو جائے گی جو ہمارے کھانے کو خواب کر دیتا ہے یہ دیکھیں یہ گولڈن کی خوبصورت گولڈن کلر آیا پیاز کا یہ دیکھیں میری گولڈن کرسپی پیاز جھٹ پٹ تیار ہو گئی ہے اب میں نے اس کو الگ سے نکال دیا ہے اب میں اس کو ٹھنڈا کر کے جار میں رکھ دوں گی جب مجھے ضرورت پڑتی تو میں نکال لیتی ہوں دوستو دعوتوں سے پہلے بھی میں اس طرح سے تیار کر کے رکھ دیتی ہوں اس سے ہماری ٹائم کی سیونگ بھی ہو جاتی ہے اور مجھے پریشانی نہیں ہوتی تو دوستو اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹس بکس میں لکھ کے بتائیں کیا آپ کو اس کے علاقے اور کس چیز کی ویڈیو چاہیے میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اپنا خیال رکھیں اپنے گھر سب کا خیال رکھیں اور مجھے دعاوں میں یاد رکھیں Thank you for watching my video ملتی ہوں پھر کسی اچھی سی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ